اسلام علیکم گجرانوالا میڈیکل ہوسپیٹل کالیج میں وکینسز کے لیے آپ کیسے آپ لائی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو گجرانوالا میں کسی بھی جابز کی تفصیلات کی ڈیٹیل چاہیے ہو سب سے پہلے تو اس کی بھی اپ ڈیٹ سے آج کی ویڈیو میں آپ کو اگاہ کریں گے آپ لائی کرنے کے لیے آپ نے ویب سیٹ اوپن کرنی ہے سیجاوبسیٹی ڈاٹ کام جس کے سپیلنگ ویڈیو کے ٹاپ اور ڈسکرپشن پہ لنک اور ورس اپ کے تھوڑ آپ تمام الارض جان سکتے ہیں ویسے تو اس ویب سیٹ پہ آپ کو انٹرنیشنل لیولز پہ یا گورنمنٹ کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کی جابز کی تفصیلات کی ڈیٹیل سب سے پہلے بتائی جاتی ہیں لیکن اگر آپ اس ویب سیٹ کے شروع میں ہی یہاں پہ آپ کو گجرانوالا کا لنک مل جائے گا جسے کلک کرنے کے بعد ڈریکلی آپ اس پیش پہ آ جائیں گے گجرانوالا میں گورنمنٹ یا پرائیوٹ سیکٹرز کی کسی بھی جابز کی تفصیلات کی ڈیٹیل سب سے پہلے جانے کے لیے آپ یہاں پہ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں میڈیکل کالیش ٹیچنگ ہوسپٹل جابز کی تفصیلات کی ڈیٹیلز جانے کے لیے لنک کسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ مل جائے گا جسے کلک کرنے کے بعد ڈریکلی آپ اس پیش پہ آ جائیں گے یہاں پہ اس کا کرائیٹیریا آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ اس جابز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اکتیس جولائی دو ہزارت تیس تک اپلائی کر سکتے ہیں پریمری سے لے کے انٹر میڈیٹ کم از کم آپ کی کوالیفکیشن ہونی چاہیے دو سو سامیہوں کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایڈو اور ٹائزمنٹ کو پہلے انسٹرکشن کے ساتھ فالو کر لیں بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کے لیے کیسے اپلائی کر سکیں گے اسسٹینٹ کے لیے سولما سکیل رکھا گیا ہے اکیس سال سے لے کے اٹھائی سال تک کیا فراد اپلائی کر سکتے ہیں بی ایس کالیفکیشن کے ساتھ یہاں پہ آپ کو سٹینڈو گرافیس کی جونئر کلرک آپ کو ٹیلی فون آپریٹرز اسی طرح آپ کو دیگر اور بھی وکینس کے لیے سکیر اور عمر کی حد تو کالیفکیشن کے ساتھ مکمل انسٹرکشن ملیں گی اس کی ٹرمز اور کنڈیشن کے مطلق بات دیکھی جائے کہ آپ اس کے لیے اپلائی کیسے کریں گے آپ کے پاس ویلڈ آئیڈی کارٹ ہونا چاہیے ڈومیسائل ہونا چاہیے آپ کے جو بھی پوست کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے یعنی کہ چاہے آپ وہ میٹرک والی کالیفکیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں انٹرمیڈیٹ والی یا بیچلر یا ماسٹر والی ہر پوست کے آگے آپ نے جس بھی پوست کے لیے اپلائی کرنا ہے آپ کی ایج انڈر یعنی کہ اٹھارہ سال سے اگر پچیس اگر فوریزیمبل ڈرائیور کی ریکوائر ہے تو آپ کی عمر اٹھارہ سے کم یا پچیس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور آپ کی کالیفکیشن بھی پوست کے مطابق ہوگی تو آپ اپلائی کر سکیں گے آپ دوسرے کسی شہر سے جواب کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کو ٹی اے ڈی اے انٹرویو کے درمیان نہیں دیا جائے گا یعنی کہ اگر آپ دوسرے شہر سے آکے گجرانوالہ میں جب ٹیس دیں گے تو آپ کو انٹرویو کے لیے اخراجات خودی افورڈ کرنے پڑیں گے اور مزید انفرمیشن کے لیے ہیلپ لائن نمبر پہ کال کر کے آپ دیٹیل لے سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے میڈیکل سپریڈینٹ پروجیکٹ ڈریکٹر گجرانوالہ میڈیکل کالیج ٹیچنگ ہسپیٹل گجرانوالہ میں ایڈوارٹیزمنٹ یہ سیج آب سیٹی سے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اپنا ڈومی سیل کو اپنے ریزرل کارڈ اور مجودہ تصویر اور آئیڈی کارڈ کو آپ نے فوٹو کپیر ٹیسٹیٹ کروانے کے ساتھ یہ سارے ڈاکومیٹس آپ نے دی ایوارڈریز پر سممیٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ جمع بھی کروا سکتے ہیں اور اس کے لیے آن لائن آپ کو فارم کو سممیٹ نہیں کرنا ہوگا اس کی مکمل ڈیٹیلز اور اپلائی کے میتر کی انسٹرکشن جانے کے لیے لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن پر دے دیا گیا ہے گجرانوالہ کی کسی بھی جوپس کی تفصیلات کی ڈیٹیلز اگر آپ کو سب سے پہلے ملے تو یہ لنک آپ کو سیجاپسوٹی ڈاٹ کام ویبسٹ اوپن کرنے کے سے یہاں پہ آپ کو لیپس ایڈی گجرانوالہ کا ٹیپ کلک کرنے سے ہی تمام الٹس سب سے پہلے مل سکتی ہیں چاہے وہ آپ انٹرنیشنل لیوز پہ کوئی بھی اپ ڈیٹس کی تفصیلات کی ڈیٹیلز ویزو جاپس کی ورسپ کے تھرور جانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فری آف کسٹ ورسپ پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں آپ کو ہمارے چینل ورسپ